راجح کول کے مطابق سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے دو سال پہلے ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے دونوں بیٹوں کے نام کی نسبت سے ابو یعلا اور ابو امارہ ہے آپ کے والدہ کے حسب و نسب کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کرامی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعرف کے محتاج نہیں لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا تعرف کرایا جاتا ہے حالہ بنت وحیب بن عبد المناف بن زہرہ ہے امی رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف کے لخت جگر ہیں اور حالہ بنت وحیب بن عبد مناف بن زہرہ کے نور نظر ہیں جو حضور جانے جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ بنت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا ذات بہن ہیں اور سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جانے جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ ذات بھائی بھی ہیں حاشم وزہرہ دونوں قبیلوں کی عظمت و شان کو حضور جانے جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جانے جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عربوں میں بہتر افضل قبیلہ مدر ہے اور مدر قبیلے میں سب سے افضل و برتر قبیلہ عبد مناف ہے اور قبیلہ عبد مناف میں سب سے خیر اور بہتر بنو حاشم ہے اور بنو حاشم میں عالیٰ و افضل بنو عبد المطلب ہیں با خدا جب سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے جب بھی آدم اولاد کو دو حصوں میں منقسم ہوئے ان میں سے بہترین میں تھا